بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد شویب مغل ہے شویب ریلٹر کے پلیٹ فارم سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر خریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے چار مرلہ کا گریس ٹیکچر لے کر آیا ہوں جس کی قیمت بہت ہی کم ہے یہ اسپیشلی کم آمدن افراد کے لئے ہے میری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھی گا کیونکہ تمام طرح ملومات اس گھر کی اس ویڈیو میں موجود ہیں گھر کا ریویو کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے آئیں گھر کا ریویو کرتے ہیں جیسے ہم گھر میں انٹر ہوئے تو بلکل سامنے اس کا یہ چھوٹا سا کار پورچ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا کار پورچ ہو گیا ایک واش روم ہے گھر جو ہے یہ کمپلیٹ لی جو ہے پلسٹر ہو چکا ہے اور یہ اس کا آیا رائٹ سائٹ پہ ڈرائنگ روم انٹرنس کے ساتھ ہی رائٹ سائٹ پہ ڈرائنگ روم ہے لیفٹ سائٹ پہ سٹیرز ہیں یہ بھی کمپلیٹ پلسٹر ہو چکا ہے اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا کار پورچ اور یہ ساتھ واش روم اور یہ بنا ہوئے اب ہم انٹر ہوتے ہیں ٹی وی لاؤنج میں یہ ٹی وی لاؤنج ہے اس کا یہ بھی کمپلیٹ پلستر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہاں پہ شلف گت تھی تو وہ انہوں نے ہٹا دی ہے وہاں سے تو یہ اس کا لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے جیسے ہم ٹی وی لانج میں ہوتے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ یہ کچن بنا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچن ہو گیا یہ گھر جو ہے صرف پلستر ہوا ہوا ہے باقی اس کا کام جو ہے وہ ابھی رہتا ہے یہ اس کا بیڈ روم آ گیا ٹھیک ہے بیڈ روم کے ساتھ پیچھے جو اٹیج گیلری ہے اور ساتھ ہی واش روم ہے اس کا ٹھیک ہے اب دونوں کمروں کے ساتھ جو ہے ایک ہی واش روم ہے راستہ دونوں کے سائیڈ سے ہے دونوں میں سے راستہ آتا ہے واش روم کا گیلری کے ساتھ ہی آگے واش روم یہ دوسرا اس کا بیڈ روم آ گیا اس گھر میں جو ٹوٹلی دو بیڈ روم ہے ایک ڈرائنگ روم ہے ایک کچن ہے اور دو واش روم ہیں ایک اٹیج واش روم ہے ایک سٹیرز کے نیچے واش روم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ جو ہے ٹوٹل چار مرلا جگہ ہے اور اس کے گھر کے جو فرنٹ پہ جو گلی ہے وہ گلی تقریباً اٹھارہ فیٹ گلی ہے اس کی اور یہاں پر اگر میں سہولتوں کی بات کروں تو بجلی کا میٹر تو اس میں ابھی تک نہیں لگا وہ تو ایزی لی لگ جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو باقی جو ہے بورنگ انہوں نے کروائی ہوئی ہے بجلی وہ کیونکہ جب انہوں نے گھر بنایا تھا تو یہ پانی یوز کر رہے تھے تو ساتھ والوں گھر سے انہوں نے وہ تار لگائی ہوئی تھی اور گیس جو ہے اس گلی کے باہر تک موجود ہے اس گلی میں موجود نہیں ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گھر جو ہے بیم کالمز پہ بنا ہے یہ وہ سریعے نکلے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور یہ گھر جو ہے بلاکس کا بنا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دوسرے کارنر پہ بھی یہ دیکھیں اس میں کچھ انٹے بھی یوز ہوئی ہیں لیکن زیادہ جو ہے نا یہ بلاکس اس میں لگی ہیں اگر میں اس کی لوکیشن کی بات کروں تو یہ گھر جنگی سعیدہ اسلام آباد میں واقع ہے موٹروے چوک جنگی سعیدہ اسلام آباد اور اگر اس کی میں ڈیمانڈ کی بات کروں تو مالک اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ 35 لاکھ کرتے ہیں مزید اس میں کمی بہشی بھی ہو سکتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ انٹے لگی ہوئی ہیں اس میں انٹوں کا بھی کام ہوا ہے تو باقی ایک بلاکس بھی اس میں یوز ہوئے ہیں اگر آپ اس گھر میں انٹرسٹڈ ہیں اس سٹرکچر میں انٹرسٹڈ ہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میری نیکس ویڈیو آنے تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نکے بان اللہ حافظ